جمع کشمیر انٹرپینرشپ ڈیولپمنٹ ایسیٹیوٹ یعنی جے کئی ای ڈی آئی کے ڈیریکٹر نے گورنمنٹ ڈگری کالج بیروہ کے آئی آئی سی انسٹیوشنز انڈوین ایفیشن کانسل کے تعاون سے انسٹیوٹ کے طرف سے منقضہ ایک روزہ آگاہی پروگرام اور نمائش کی صدارت کی اس پروگرام میں ہندوستان کی جی ٹوئنٹی صدارت کے بنیادی ایجنڈی اور اس کے فوائد پر باتچیت کی گئی پروگرام میں نوجوانوں میں انٹرپینرشپ کے کلچر کو فروغ دینے پر بھی تباہ دے خیال کیا گیا پروگرام میں دیگر افسران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی آج ہم نے یہاں جو بچے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج بیروہ کے تو ان کو ہم نے یہاں دعور کی تھی ای ڈی آئی میں جو ہمارا انکیوبیشن اور سٹارٹ اپ کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے تو اس بارے میں ان کو پورا ایکسپوجر وزٹ کروانا اور جو ہماری ڈیفرنس سکیمز ہے ان کے بارے میں جانکاری دینا اس میں ہم نے آج ان کو پتا دیا اور جو جی ٹوئنٹی کی کنٹیکسٹ میں ہمارا جو سٹارٹ اپ کا فوکس ہے اور جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا فوکس ہے جو ہم کہتے ہیں سیلپ ایمپلائیمنٹ تو اس میں ہم نے ان کو آج بتا دیا کہ ہمارے بچوں کو سرکاری نوکریوں پر زیادہ بروسہ نہیں وہ خود اپنے باز بن سکتے ہیں خود دوسروں کو نوکریہ دے سکتے ہیں خود محنت کر کے انٹرپینورشپ اور سٹارٹ اپ کا کام کر سکتے ہیں جس کیلئے سرکار ان کو ہر ایک سٹارٹ اپ پر سپورٹ کرے گی آئندہ ہفتے جمہو کشمیر میں ہونے والے جی ٹوئنٹی اجلاس کے حوالے سے جہاں پورے جمہو کشمیر میں حفاظتی تضبات سخت کر دیا گئے ہیں وہیں ہند پاک لائن آف کنٹرول سے متصل زلہ پنچ میں بھی سخت حفاظتی بندوبست کیے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران کی بڑی تعداد پوری مستعدی سے دن رات اپنے فرائض انجام دے رہی ہے تاکہ ملیٹنٹوں کی جانب سے کوئی بھی تخریبی کاروائی نہ ہو سکیں زلے کی تمام اہم سرکوں پر ناکے بندی کے ساتھ گشت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اسی دوران ایس ایس پی پہنچ نے تمام سیکیورٹی فورسز اور انٹریجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کی اور زلے میں سیکیورٹی انتظامات کو مزید ٹھوز بنانے پر تبادلے خیال کیا پاکستان اور پاکستان نواز ملیٹنٹوں کے جانب سے جی ٹوینٹی اجلاس کو سبوتاز کرنے کے لیے کوئی بڑا واقعہ کرنے کے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں تاہم سیکیورٹی فورسز ان کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے کوششان ہے کولگام میں پولس نے کولگام اور اس کے ملحقہ علاقوں میں تلاشی کاروائی کی جی ٹوینٹی اجلاس کی پیشنہ ذر کولگام میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے ہیں اور کئی مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں جبکہ نیجی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ راہگیروں کی بھی تلاشی لی گئی کولگام پولس کوششتہ کئی روز سے مختلف علاقوں میں تلاشی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ امن و قانون کی صورتحال میں کسی بھی طرح کا خلل نہ پڑے دیو سر کولگام میں سڑک حادثہ پیش آیا حادثے میں تین افراد زخمی ہو گئے جامعہ مسید دیو سر کے قریب ہوئے سڑک حادثے کی سی تی وی فوٹیج منظر آم پر آگئی ہے ایک تیز رفتہ دمپر اور آلٹو گاڑی میں ٹکر ہوئی تین زخمیوں کا اسپطال میں منتقل کر دیا گیا ہے پولس نے معاملہ درچ کر لیا ہے جانچ جاری ہے ہر سال کے طرح اس سال بھی پندرہ جون کو سائی کالا گاؤں میں واقعہ حرابیر کی درگاہ پر ایک بہت بڑا میلہ اور تندل کا نقاط کیا جا رہا ہے گیارہ جون کو محفل قوال منقض ہوگی یہ اطلاع حرابیر درگاہ کے خادم لبارام اور کاکرام نے دی ہے انہوں نے بتایا کہ حرابیر کے مزار پر ہونے والے بیلے اور دنگل کے تیاریاں جاری ہیں موسیقی 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 جنگی جرہ شے جون کی محفل اکوال شروع ہو رہی ہے جنگی میں لینے ہیں تیاریاں شروع ہو رہی ہیں اسے بچے اسے دیکھو تیاریاں اپنے اپنے حاضریاں لانواستہ ہیں اے بھی پریکٹس کرنے واستہ ہیں تیاریاں حاضریاں ٹیم دینے واستہ ہیں حاضریاں لانواستہ ہیں آپ سب وام کے ساڑھی یہی رکست ہے کہ ساری وام آؤ اور بابیہرے پیر تب ملنے جڑا گجرات میں اورنج الٹ جاری ہونے اور درجہ حرارت تیتالیس ڈگری سیسیس تک بڑھنے کے باعث گجرات سے سیاہوں کی بڑی تعداد کشمیر میں خوشکوار موسم سے لفت اندوز ہوتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے یہ سیاہ گجرات اور دیگر ریاستوں میں گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے کشمیر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کا موجودہ موسم ان کے لیے جنت سے کم نہیں شام کے وقت سیاہوں کی بڑی تعداد ڈل جھیل کے گرد گھومتی ہے اور ٹھنڈے موسم کا لطف اٹھاتی ہے اور ابھی ویدر از اراؤنڈ فتی ٹون اور اورینج ایلرٹ ہے کوہب کرنی ہے کمپاریٹیو لی یہاں پر تو بہت اُلٹا ویدر ہے یہاں پر کارنی خندی ہے اور میں شکرہ بھی رائیڈ کیا بہت اچھا لگا ہم پہلی بار آئے ہیں کشمیر اور ریالی ایس گوڈ ایکسپریئنس اہند آباد سے بیلونگ کرتا اور ابھی ادھی آیا ہے تو وہاں پر کافی سارا درمی کا ماحول ہے ایسا ہے کہ آفرنو میں آپ بہار نہیں نکلتے ہو صبح نو دس بجے کے بعد میں اپنی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں اور گرم ہوا رات تک چلتی ہے یہاں آکے ایکچولی میں ایک دم چینج ہو گیا یہی رہے ابھی تھوڑے دن تک تو واپس نہیں جانا ہے اچھا لگ رہا ہے اور پی ڈی پی لیڈے محمد اقبال ترمبو نے سی یو ای ٹی یو جی دو ہزار تیس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا انہوں نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے باہر سینٹر بنقید کرنے سے امتحانات پر شرکت کرنے والوں کو مشکل ہوگی طلبہ اور ان کے سرپرس کے لیے اخراجات ناقابل برداشت ہوں گے انہوں نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ سی ای یو ٹی وعابلے پر طلبہ کے لیے آسانی فراہم کی جائے حکمہ سے طلبہ کی مدد کے لیے آگے آنے کی بھی اپیل کی ہے مسئلہ ہے ہمارے سٹودنس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی اقتصادی حالات بھی بہت خراب ہیں تو یہ جو ایگزائمز انہیں اچانک آؤٹسائٹ جمہو کشمیر یہ انٹی اے نے رکھے ہیں یہ ہمارے سٹودنس کے لیے بہت مشکلات ہیں وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آؤٹسائٹ سے ٹریبل کریں کتنا ایکسپنسیو ہے آج اور ایسے بہت سارے میریٹوریس سٹودنس ہیں جو ڈیزرونگ سٹودنس ہیں وہ اس چیز سے محروم رہیں گے کہ وہ جا نہیں سکتے ہیں ان ایگزائمز میں اپیر نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اس ایڈوکیشن سیکٹر میں اور جو ہمارا یہ ایمپلائیمنٹ کا چین ہے یہ دن بہ دن آہستہ آہستہ ایک عجیب سازش کا شکار ہو رہا ہے یہ ہمارا یوت ہے یہ ہمارا فیوچر ہے اور ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا اور اگر ہم ان کو کوئی بھی سہولیت دے وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ ویسے ہی بہت ان ایمپلائیمنٹ بڑھ گئی ہے آپرچونٹیز بہت کم ہیں اور اس رستے میں جتنی بھی ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ یا ان کو جتنی بھی ہم سہولیت دے سکتے ہیں وہ ایڈمیسٹری جسے ہیں جمع کشمیر سٹوڈنس فیڈریشن نے آج کلگام میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے مقرر کردہ امتحانی سینٹروں کو لے کر احتجاج کیا احتجاجی طلبہ کا کہنا ہے کہ ان کے امتحانی سینٹر بیرون ریاست میں مقرر کی گئے ہیں جو کہ ان کے لیے مصیبت کا باعث ہے انہوں نے ال جی انتظامی اور متعلقہ ایجنسی سے نظر ثانی کی اپیل کی ہے کشمیری مائگرنٹس نے مائگرنٹ کیمپوں میں مقیم کشمری پنڈیتوں سے بجلی کے چارجز وصول کرنے کی حکومت کی فیصلے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے چکتی اور دیگر گیمپوں میں مقیم کشمری مائگرنٹ کے ایک کروپ نے حکومت سے کہایا کہ یہ بے گھر لوگ ان کیمپوں میں گدشتہ بتیس پرسوں سے رہ رہے ہیں مالی طور پر کمزور ہیں اور اپنے گھر بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ بجلی کے بیلوں کی وصولی ان کی محدود آمدنی پر بہت بڑا بوجھ ہوگی اور اس سے ان کی روز مرہ کے زندگی متاثر ہوگی انہوں نے حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنے کی اپیر کی ہے اسی دوران ریلیف کمیشر کے دفتر کے اہدداروں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس مسئلے پر انسانی ہمدردی کے بنیاد پر غور کریں گے نہیں کر سکتے ہیں ہمارے جگتی میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ابھی بھی بگوان کی قسم گیس سیلنڈر نہیں ہے جن کے پاس ابھی بھی چولا نہیں ہے جن کے پاس ابھی انورٹر نہیں ہے جن کے پاس ابھی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے مصیبت کی زندگی بسر کرتے ہیں بچوں کے لیے فیس نہیں ہے کیا کیا چیز ہمیں ان 3250 روپے میں 108 روپے پر ڈے ہمیں مل رہا ہے کون سی یہ 108 روپے میں کون سا ایک بندہ جو جی سکتا ہے ایک دن میں یہ چیز مجھے سامجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک آدمی 3250 روپے لیتا ہے وہ کیسے فیس دیکھ ساتھ ہم کیسے اگریمنٹ کر سکتے ہیں یہ تو سرکار ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم بھی اس نہیں دے سکتے ہیں ہم اگریمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس ستھی میں نہیں ہیں 3250 روپے میں ایک آدمی اپنا گھر چلا سکتا ہے کیا کر سکتا ہے وہ 3250 روپے میں مہنگائی اس مہنگائی کے دور میں لہذا ہم اگریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں تو اس کو انکارپریٹ کیا جائے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر میں جبکہ یہ پرپوزل تو اس کے بعد کیا ہے کہ ابھی ہمیں انہوں نے جو انمیٹس کا ہاؤس ہولڈ ہیں جو یہاں پہ ان کا سروے کے لیے بھولا ہے تاکہ جو پی ڈی ڈی ہے آگے فردر جو بھی اس کی نیسیسری کاروائی ہوگی وہ کرے گی دیکھو سروے کی بات جہاں تک ہے ہم تو یہ ٹیک اپ کریں گے یہ کیونکہ لوگوں کا کنسرن ہے ہم ٹیک اپ کریں گے ہائر اتھارٹیز کے ساتھ تو جو بھی ہوگا مطلب آؤٹکم اس کا آئے گا تو ایکارڈنگلی ہم will proceed